اگر اپنے مال کا برابر کلکولیشن کر کے زکاة ادا کی جائے زکاة کا ایک فلسفہ ہے یہ جو سوال اٹھتا ہے ذہن میں کیا راکھر زکاة فرض کیوں کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا یا معاذ یمن والوں سے جا کے کہہ دینا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکاة فرض کی ہے جو مالداروں سے لے کر کے تمہارے غریبوں کو ہی دی جائے گی میں بارہا عرض کر چکا ہوں اللہ نے یہ دنیا بنائی تو اس کے ایک نظام بنایا کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے اللہ چاہتے ہیں قرآن کریم میں کہا کہ اللہ چاہتے ہیں تو سب کو نواز دیتے ہیں سب کو مالدار بنا دیتے ہیں لیکن پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا بھئی آج جو دھوب میں ادھر کام کاج کر رہے ہیں بلڈنگیں بنا رہے ہیں دوسرے چیزیں بنا رہے ہیں اگر وہ مالدار ہوتے وہ کیوں بنائیں گے آج ہمارے ہاتھ کے نیچے جو ورکر کام کر رہا ہے اگر وہ مالدار ہے وہ بھی عرب پتی کروڑ پتی تو وہ کیوں آگے کام کرے گا تو یہ دنیا کا نظام ہے اللہ نے کسی کو مالدار بنایا کسی کو غریب بنایا تاکہ یہ دنیا کے نظام چلتا رہے لوگ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں بیلنس بنا رہے اور آپ دیکھ لیجئے وہی ورکر اگر اس کے کئی سے لوٹری لگ جائے کہیں سے اس کے پاس پیسہ آجائے نا وہ اللہ تمارے کے چلا جائے گا آپ کی نوک دیکھو تو یہ اللہ کے ایک نظام ہے کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے اب وہ جو غریب ہیں ان کی بھی ضروریات ہے تو وہ کیسے پوری ہوں گی تو یہ اسلام کا ایک فلسفہ ہے کہ زکاة کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے راشن پانی ان کے ضروریات کے انتظام فرماتے ہیں یہ اسلام کا فلسفہ ہے یہ فلسفہ آپ کو دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ملے گا یہ چیز آپ کو وہاں نہیں ملے گی اور یہ اتنا زبردست فلسفہ ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے فالو کیا جائے کوئی مسلمان غریب نہ رہے غریب نہ رہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عرب پتی کروڑ پتی بن جائے گا غریب نہ رہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سے مانگے گا نہیں بھلی ہلکہ فلکہ کھائے گا لیکن ایک میڈل کلاس کی طرح اس کی زندگی گزر جائے گی دوسرا جو فلسفہ ہم لوگ یہاں نہیں سمجھے ہیں وہ ایک فلسفہ یہ ہے اسلام کا کہ زکاة کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی پر تم زکاة ہی مانگتے رو زکاة کئی کھاتے رو ہر ہمزان میں فون آجاتا ہے کول آجاتا ہے خیال لکھنا دھیان لکھنا یہ زکاة کا فلسفہ ہے ہی نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سال سے بندہ زکاة مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے نہ تو دینے والوں نے سمجھا ہے نہ لینے والوں نے سمجھا ہے یہ زکاة کا فلسفہ ہی نہیں کہ زندگی پر مانگتے رو زکاة کا فلسفہ یہ ہے کسی کو مالی اعتبار سے اس پوزیشن پر لاکے کھڑا کر دیا جائے کسی کی ہیلپ ایسے طریقے سے کی جائے کہ وہ خود کمانے لگ جائے وہ خود کفیل ہو جائے یعنی کہ بس مانگ رہا ہے تو مانگ ہی رہا ہے اچھا بھی مانگ رہا ہے تو مانگ ہی رہا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری جیب سے پانچ دس کا نوٹی نکلتا ہے کوئی زیادہ ہی جہنا دانویر ہے تو پچاس سو روپے کا نوٹی نکال دے گا یہی وجہ ہے کہ وہ دس جن سے مانگے گا تب جا کر اس کے پاس میں مشکل سے پانچ سو روپے اور دو سو روپے ہوں گے تو ہم نے زکاة تو ادا کی لیکن ایک سسٹیمیٹک اس انداز سے ہم نے زکاة ادا نہیں کی کہ کل کو اسے مانگنے کی ضرورت نہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا مال کی فرابانی ایسی ہوگی کہ آدمی زکاة لے کر کے نکلے گا اور کوئی اس کو زکاة وصول کرنے والا نہیں ملے گا وہ ایک کے پاس جائے گا کہہ گا میرا یہ زکاة لے لے وہ کہہ گا مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وقت آکے چلا گیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اس وقت کے لوگ اتنے ایماندار تھے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زیادہ دور کا وقفہ نہیں ہے سو سال یا اس سے کچھ زیادہ ڈیر سو دو سو سال کا ہی وقفہ زیادہ نہیں ہے حضور کا دور کسی غربت کا دور تھا ان کے دور میں کہتے ہیں کہ آدمی زکاة لے کے نکلتا تھا مگر کوئی لینے والا ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ملتا تھا کیونکہ دینے والے برابر دیتے تھے اور لینے والا اس کا صحیح استعمال کرتا تھا وہ اس لئے کرتا تھا اللہ نے آج مجھے محتاج بنایا میں اسے لے کر کے یہ نہیں کہ بس آج کھایا پیا مزے اڑایا کل کو پھر مانگ لوں گا نہیں اس سے وہ اپنا کام کا آج کاروبار بزنس شروع کرتا تھا کہ کل کو مجھے کسی کہا کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی سے مانگنا نہ پڑے یہی اسلام کا فلسفہ ہے زکاة کا اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں وہ دور ابھی باقی ہے جب پہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ چالیس سالہ جو ان کا دور حکومت رہے گا کفر کے دنیا سے خاتمے کے بعد میں وہ وقت ایسا ہوگا کہ مال کی اتنی فراوانے ہوگی کہ آدمی زکاة لے کے نکلے گا مگر کوئی مال لینے والا نہیں ملے گا بہرحال دونوں باتیں ہو سکتی ہیں لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ زکاة کا فلسفہ ہم نہیں سمجھے ہیں آج بھی اگر دو چار جن مل کر کے ان کے پاس جو زکاة کی رقم ہے ایک ایسا نظام ہے ایک ایسا سسٹم بنا دیں کہ بھئی اس آدمی کو نظر میں رکھے ٹارگٹ کر گئے کہ اس کو ہم کو زکاة دینی ہے لیکن زکاة ایسے طریقے سے دینی ہے کہ یہ آدمی اپنے پیروہ پہ کھڑا ہو جائے کوئی رکشہ خرید کر کے دے دیں کہیں پہ اس کی سبزی کی پھل فروٹ کی کوئی ٹھیلا اس کا لگوا دیں کہیں پہ کوئی ہلکے پھل کی بیس تیس پچاسزار روپے اس کو دے کر کے اس کے کپڑے وغیرہ کے دکان شروع کروا دیں آپ کی زکاة بھی ادا ہو گئی وہ اپنے پیروہ پہ کھڑا ہو گیا کل کو وہ خود دوسروں کو زکاة دے گا یہ اسلام کا فلسفہ ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے سسٹم اٹیک لیکن آج پڑی ہی نہیں ہے بلکہ صحیح سے ہم اپنے مالوں کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں دھنگ سے کیلکولیشن کیا جائے تو شاید زیادہ نکلے ہم کو یہ تک پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی زکاة ادا کی ہے واللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غفلت میں حالانکہ زکاة کا ایک ایک روپیہ کیلکولیشن ہونا چاہیے اور اس کے لئے میں نے شروع میرز کیا سب سے بڑی کمی کوتائی ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے نوازہ ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ کب پہلا دن تھا ہو اور اس کے برابر ایک سال کے بعد ہم کو زکاة دینی ہے وہ چاہیے رمضان کا مہینہ ہو چاہیے شوال کا مہینہ ہو چاہیے زی قائدہ ہو چاہیے زل حج ہو چاہیے رجب ہو جو بھی مہینہ ہو وہ دن ہم کو پگڑنا ہے دن پگڑنا ہے مہینہ بھی نہیں ہمارے ہم سوستے رہے رمضان کے کیسے کلکولیشن کریں گے بھئی آپ رمضان کے شروع میں آپ کے پاس دو لاکھ تھے رمضان کے آخر میں چار لاکھ ہو گئے اب کیا کروگے زکاة کیسے نکالوگے دو لاکھے کے چار لاکھ کی رمضان کے شروع میں دو لاکھ تھے آتے ہاتے صرف آپ کے پاس ایک ہی لاکھ رہ گئے کس کی زکاة نکالوگے ہر دن اللہ تعالیٰ نوازتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے تو کلکولیٹ کیسے کروگے یا تو آپ کا نقصان ہے یا تو غریب کا نقصان ہے لکھنا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں میرے پاس کتنا ہے بیس لاکھ ہے بیس لاکھ لکھ لے اس کی زکاة اتنی بیٹھتی ہے وہ متین کر لے اب وہ الگ بات ہے کہ اپنی مرضی کے اعتبار سے جب جاہے ادا کرتا رہے لیکن اتنی میرے اوپر بیٹھتی ہے یہ کلکولیٹ ضروری ہے اس میں نہ آپ کا نقصان ہے نہ غریب کا نقصان ہے اس لئے ہم رمضانوں میں اپنی زکاة کو نکالتے ہیں تو یہ کلکولیشن بھی ہونا چاہیے زکاة اللہ نے کیوں فرض فرمائی ہے وہ بھی پتا ہونا چاہیے زکاة دینے کے فائدے کیا ہیں نہ دیں گے تو کیا وعید عذابات ہے وہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح سے خوش دلی کے ساتھ میں اپنے مالوں کی زکاة کو ادا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم